اسلام علیکم بچوں میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریے سے ہوں گے اپنی اردو قوائد و انشاء کھولیں صفحہ نمبر پچاس آج ہم کریں گے واحد جمع آج ہم کیا کریں گے واحد جمع سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ توتہ ہے ایک ہے تو ہم اسے کیا گئیں گے یہ واحد ہے واحد ہے یہ ایک توتہ ہے یہ توتہ ہے اگر زیادہ ہوں گے تو ہم کیا کہیں گے یہ توتے ہیں یہ جمع ہو گئے یہ انڈا ہے ایک ہے واحد ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے یہ انڈا ہے زیادہ انڈے ہیں تو ہم کیا کہیں گے یہ انڈے ہیں ایک بچہ ہے تو ہم کیا کہیں گے وہ بچہ ہے یہ تینوں واحد ہیں اور یہ جمع ہے وہ بچے ہیں زیادہ ہیں زیادہ چیزیں جو ہوں گی وہ جمع ہو گی کسی ایک چیز شخص یہ جگہ کے سوری کسی ایک چیز یہ شخص اس کو ظاہر کریں تو وہ کیا کہلاتے ہیں واحد کہلاتے ہیں اگر میں دو پینسلز لوں گی میرے پاس دو پینسلیں ہوگی تو یہ کیا ہے جمع ہے اگر میرے پاس ایک ہی ہوگی تو یہ کیا ہے واحد ہے اسے ہم کیا کہیں گے یہ پینسل ہے اور اگر دو لوں گی تو کیا کہوں گی یہ پینسلیں ہیں بچوں ہم پہ اپنا صفحہ نمبر کی آمن پر دیکھتے ہیں جمع بنانے کا طریقہ واحد سے جمع بنانے کے لیے واحد لفظ کے آخر آخر سے علیف یا ہی ہٹا کے بھڑیے لگا دینے سے جمع بن جاتے ہیں سوری جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پر جو کچھ واحد جمع ہمیں دکھائی دے رہے ہیں وہ ایسے ہی بنائے گئے ہیں لڑکا لڑکے لڑکا کے آخر میں کیا ہے علیف اور اس کی جگہ انہوں نے کیا یوز کیا یہ لڑکا سے لڑکے زیادہ لڑکے ہوگے واحد ایک تھا لڑکا اور زیادہ ہوگے تو کیا لکھیں گے ہم لڑکے اگلا دیکھتے ہیں تارا تارے اس میں بھی ایسے کیا ہے علیف کی جگہ یہ کا استعمال کیا گیا ہے تو بیٹا آپ نے صرف یہی ایک لائن اچھے سے یاد کرنی ہے اور یاد کر کے اپنی رف کوپی پر لکھنی ہے اور واحد اور جمعہ کو اچھے سے سمجھنا ہے کہ واحد کیسے کہتے ہیں اور جمعہ کیسے کہتے ہیں ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہراتے ہیں واحد کیسے کہتے ہیں کسی ایک چیز یا شخص کو ظاہر کرے اسے ہم واحد کہتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک پینسل ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے واحد واحد ہے یہ اور اگر میرے پاس دو ہوں گی تو ہم کیا کہیں گے جمعہ تو بیٹا آپ نے اس کی انڈرسٹیننگ اچھے سے کرنی ہے اور اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور یاد کر کے رفقوں پر لکھنا ہے